سیٹی بجے گی سٹیج سجے گا اور تالی بجے گی اب کھیل جمے گا راولپنڈی شہر ان دنوں کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے عروج پر ہے اور کھیلوں کے مقابلوں میں خواتین پلیئرز بھی مردوں سے کم نہیں راولپنڈی میں مردوں کے کرکٹ مقابلے جن میں مہر راولپنڈی کرکٹ ٹورنمنٹ کے کامیاب انعقاد کے بعد شہباز شریف ویمن کرکٹ ٹورنمنٹ کے مقابلوں کا آغاز کیا گیا ان مقابلوں میں بارہ سے زائد مختلف یونین کونسلز کی ٹیموں نے حصہ لیا اور تمام میچز وقارن نسا کالج کے گراؤنڈ میں کھیلے گئے یہ ٹورنمنٹ چار روز تک جاری رہا آخری روز کے فائنل میچ میں سکس روڈ ویمن کالج کی ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد وقارن نسا کالج کی ٹیم کو ہرا کر شہباز شریف ویمن کرکٹ ٹورنمنٹ کی ٹرافی اپنے نام کر لی فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے مختلف کالجز کی طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور میچ سے خوب لطف اندوز ہوتی رہی جی میں کہتی ہوں کہ ضرور ہونا چاہیے اس طرح کی ٹورنمنٹ اور لڑکیوں کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے لڑکیوں کو آگے جانے کا موقع ملتا ہے اس سے اور ضرور ہونے چاہیے اسی طرح لڑکیوں آگے جا کے پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں ایسی ایکو کلکل ایکٹیوٹیز بہت ضروری ہوتی ہیں سپیشلی وومنز کے لیے کیونکہ جو ہماری سوسائیٹی ہے ہماری سوسائیٹی میں گلز کی اتنی پاور نہیں ہے لیکن ایسی کلکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو اسے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ان ایکٹیوٹیز سے ہی ہم لوگ مطلب اپنے علاقے میں سے اپنے پاکستان میں سے بہت سے لوگ آگے جائیں گے جو اپنے پاکستان کا اور اپنی قوم کا نام بہت زیادہ روشن کریں گے اس حوالے سے طلبات کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ٹورنمنٹ کا انعقاد خوش آئند ہے فائنل میچ کے مہمانے خصوصی چیئرمنٹ سپورٹ سپورٹ پنجاب ہنیف عباسی تھے اس موقع پر جتنے والی ٹیم کی کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کام میں اس نے اتنی اچھی کامیابی سے نوازا ہے اور یہ سب ٹیم ایفٹ ہے پوری ٹیم نے یک جاؤ کے کھیلے اور کامیابی حاصل کیا اور یہ ٹورنمنٹ بہت اچھا ارگنائز ہوا ہے ٹورنمنٹ جتنے والی ٹیم کو ایک لاکھ روپے کیش انام اور گولڈ میڈل دیا گیا جبکہ رنر اب کی ٹیم کو پچاس زار روپے اور چاندی کا تغمہ دیا گیا وقارو نسا کالج کی پرنسپل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خواتین کے لیے اب سپورٹس کے مواقع پڑھ رہے ہیں اور پاکستانی خواتین اب کھیلوں کے مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں خواتین کے لیے اس طرح کے کرکٹ مقابلوں کا انقاد قابل ستائش ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ خواتین کے لیے مستقل بنیادوں پر سپورٹس گرونڈ بنانے چاہیے کیمرمن کازی سگیر کے ساتھ آسیم ریاض کیٹو ٹی وی راول پنڈی